پنجرے میں باندھ کر دیں وہاں پڑا بچارے کو تو بھئی اس دیکھو نیچے سے ڈیسوزہ بھی نکل امیلیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے یار سب خیر خیریت سے ہوں گے تو خیر خیریت چلیئے محمد بھئی تم کیا کر رہے ہو یار مامو میں ڈاپس کے ساتھ تم نے ابھی تک مونی دھویا یہ پاکستان کا جنڈا ابھی تک تمہارے مو پہ لگا ہوا ہے یار مارو میں سچا پاکستان ہے پاکستانی اچھا سچے پاکستانی ہو تو بھئی ہم کون زنگلی پاکستانی ہیں ہم بھی سچے پاکستانی ہیں تو دوستو یہ بچے کا ایک جذبہ ہے صحیح ہے اس نے لگایا ہوئے مجھے نہیں پتا یہ کتنے دن مزید لگائے رکھے گا تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کیوں لگایا ہوئے تو کہہ رہا ہے کہ سچا پاکستانی ہو یار سچے پاکستانی تو ہم بھی ہیں الحمدللہ اور ہم یار محمد یہ ڈاپس تمہیں پڑ جائیں گی محضن یار وہ دروازہ تو باند کر دو تو دوستو آج کا ہمارا جو ویلوگ ہے نا دوستو آپ لوگوں نے ایک تو پہنے سے جلدی سے پینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تو محمد بھی آج کے ویلوگ میں ہے تو محمد میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم تمہیں اس پنجرے میں باند کر دیں تو دوستو ہم نے آپ بھئی یہ بہت شیطان ہے اس کو قید کرنا مشکل ہے میں سمجھاتا شاید یہ اس پنجرے میں قید ہو دیں گا لیکن دوستو یہ قید نہیں ہوا دوستو بس آج یہ دو بچے ہی آئے ہیں شازین بھی نہیں آیا بھائی آج ویلوگ اور دوستو ارکم کے لیے ووٹ آ رہے ہیں کہ جی ارکم کو واپس لائے جائے مجھے ابھی تک میرا خیال دو دو یا تین لوگوں کے ووٹ آئے ہیں کہ جی ارکم کو واپس کریں اور آٹھ نو کے آئیں کہ جی ارکم واپس نہ آئے تو دوستو ابھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ارکم واپس آئے تو آپ لوگ ووٹ کیجئے ہمارے چینل پہ ووٹ کیجئے کہ ارکم کو بلائے جائے اگر ارکم کو بلانا ہے تو آپ لوگ ووٹ کیجئے تاکہ ہم لوگ اس کو بلائیں نہیں بلانا تو آپ لوگ بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ اسے نہ بلائیں کیا کر رہے ہو مامو آج پھر سے اس کو پنجرے کے اندر باندھ رہے ہیں نہیں پنجرے کے اندر کیا باندھ کریں تم سے محمد اب تم نہ اس پنجرے کے صفائی کرو آج بہت گندہ ہوا ہوا ہے کر لوگے نہیں مامو کیوں نہیں اس کو پنجرے کے ساتھ رہے ہیں شرارتیں بھی اکیلے میں کرتا ہے جب سامنے کسی کے ہو تو پھر نہیں کرتا کیا کر رہے ہو گرچ ہو گیا آہستہ بھاگو مامو یہ کیا چیز ہے میں نہیں پتا اس کا ترکی ہے ترکی ہے یار یہ تو دوستو یہ ترکی کا اسے نہیں موزن کو نہیں پتا موزن ترکی ہے بھائی یہ یار ہمارا وہ باقی چیزیں تو الحمدللہ مل گئی ہیں لیکن ہمارا نا اس کا موہر کی فی میل نہیں ملی تو ہم لوگوں نے ابھی وہ لینی ہے موہر کی فی میل تو تھوڑا سا آگے موسم بھی بہتر ہو جائے گا چلو پھر لیں گے تو یار ہم لوگ رات نا اپنی بکریوں لینے گئے تھے جو یہاں ہمارے اس باڑے میں ہوتی تھی آج ہم نے آپ کو ان کا ویلوگ دکھانا تھا لیکن آج وہ بکریوں مالا ہمارا بھی چرانے گیا ہوا تھا اس کا نہیں پتا ہوتا اس کے پاس فون ہے کہ وہ کہاں ہے تو آج شام میں مغرب کے ٹائم ہم جائیں گے اس وقت وہ گھر آ جاتا ہے تو ہم آج اپنی بکریوں لے آئیں گے آپ کو دکھائیں گے ببلو کی ببلو کی ماں بھی پھر سے ماں بننے والی یہ ہے رنگکی کو بھی لے آئیں گے تو دوستو ہم لوگ اپنی بکریوں کو واپس لہ رہے ہیں تھوڑا سا اس وجہ سے بھی نہیں لہ رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں کہیں وہ بھیگ نہ جائیں لیکن پھر بھی کچھ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو یار ہم لوگ ابھی یہ سوچ کیا کر رہے ہو تو مرگی ہے موزنگ تم اتنے بے وکوف ہو یا جان کے بن رہے ہو تھوڑا بہت ہو تھوڑے بہت ہو بیٹا ڈرامے نہیں کرنے یہاں پہ یہ ہمارا تو دوستو آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو سوزی ہے نا وہ پریگننٹ ہے اور سوزی نیچے اندر چھپی رہتی ہے یہ دیکھو یار انہوں نے کارپٹ کے نیچے اپنا گھر بنا لی ہے آجو سوزی سوزی جو ہے نا یہ پریگننٹ ہے تو سوزی چاہتا ہے یار اس دفعہ اگر سوزی اچھے بچے دے دے کس کی چوہ کی شکل ہے چوہ کی شکل ہے ایسے سوزی سوزی دیکھو یار میرے ساتھ پیار کرتی ہے چلو 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 اپنے کھر لیکن وہ پریشان ہو گئی ہے دیسٹرپ نہیں کرتے یار یہ ماں بننے والی ہے تو اس کو ڈیسٹرپ نہیں کرنا تو یار ہم لوگوں نے سوزی کو پتے دے دیتے ہیں پھوڑا سے گریم لالے یار سوزی اور ڈیسوزا جو ہے نا یہ دونوں ڈیسوزا تو میرا ہاں تو یہ پتے ہی کھاتے ہیں یہ دیکھو ابھی آئے گی وہ دیکھو نیچے سے ڈیسوزا بھی نکل کے کھا رہے ہیں وہ چھپ کے وہ دیکھیں کہتا کہ مجھے کوئی نہ دیکھیں میرا پردہ ہے تم پردہ کس چیز کا ہے تو یار دوستو ابھی نا ہم لوگ یہ یہاں پہ آج رات کو نا ہم لوگ صحیح سے انتظام کر دیں گے سردیوں میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اوپر سے ڈھکا ہوا تھا لیکن ابھی گرمی ہیں گرمیوں میں تو اوپر ڈھکنا بے وکوفی ہے اوپر ویسے درخت ہے یہاں دھوپ نہیں آتی تو ہم لوگ نا اسے بس ایسے ہی رکھیں گے اور بکریاں لے آئیں گے امید ہے بارش اب مجھے لگ رہا ہے کہ ملتان میں مزید بارشیں نہیں ہونے والی لیکن اگر ہو گئی تو اس کو ہم کور کر لیں گے کسی نہ کسی طرح تو یار دوستو ابھی یہ جو ہمارا مرغہ ہے نا بھائی اس کے نا پاؤں پہ کوئی چوٹ لگو ہے تو یار اس کو نا پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھو اس کے پاؤں نا سوڑے پڑے تو میں ابھی ایسا ماہر مرغوں والا ہوتا ہے نا جو اس سے پوچھوں گا تو بھائی اس کو کیا لگائیں اور یہ کیسے یہ دیکھو کتنا برا اس کا مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی انفیکشن ہوا پڑا بچارے کو تو بھائی اس کو نا ہم لوگ دکھائیں گے اس کو کسی مرغوں والوں کو کہ جی ہمیں یا ویٹ ڈاکٹر کو دکھائیں لیکن ویٹ ڈاکٹر سے زیادہ نا مرغوں والے ان کے ماہر ہوتے ہیں تو اس کو اندر چھوڑ دیتے ہیں میرے مامو کے سینل پر لائک اور سبسکرائب نہیں آرہے تو نہیں آرہے تمہاری وجہ سے نہیں آرہے پتہ ہے مامو آئیں گے پتہ ہے لوگ تمہاری وجہ سے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں نا ان کو کوئی بات کرنی آتی ہے نہ کوئی طریقہ آتا ہے جس لئے سبسکرائب کریں یار لوگوں دوستو آپ لوگ دیکھو تو یہ دیکھو ایک منٹ میں دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں یار دوستو آپ لوگ دیکھو اگر ان کو یہ بچے کیسے ہیں یہ تو مجھے صحیح نہیں لگ رہے اگر آپ لوگوں کو صحیح لگ رہے ہیں تو آپ بتائیں چوزوں کو بھی فیڈ دے دیں مامو میں دے نہیں تم نہیں دوگے میں خود دوں گا تم پہلے بھائی اپنا یوٹیوب بالوں سے تو رابطہ کرو کہ تمہیں لائک بھی کر رہے ہیں کوئی کوئی بھی لائک نہیں کر رہا محمد تمہیں پتا تمہیں کوئی بھی نہیں بلا رہا تمہیں کوئی لائک ہی نہیں کر رہا پوچھو جارا ہوں سے کیوں نہیں لائک مامو لائک مرگی بھائی دوستوں سے پوچھو کوئی کیوں نہیں لائک کر رہے کیوں نہیں لائک کر رہا تمہیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوں نے تم سے بات کر کے کوئی مزہ ہی نہیں آتا کسی کو بھی اس لیے لائک نہیں گھتا مامو آپ کریں گے لائکیں وہ پریشورد ہوگی کہ مجھے لائک کیوں نہیں کرتے اب یہ لائک کریں گے دوستو آپ لائک کیسے گیار کیسے محمد کیسے کریں گے مجھے یہ بتاؤ تو تمہارے اندر کیا ٹیلینٹ ہے کیونکہ میں سچا پاکستانی ہوں اچھا بھائی اگر ٹھیک ہے یہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا پاکستانی ہوں تو اس لحاظ سے اگر آپ لوگوں نے اس کو لائک کرنا ہے تو ضرور کریں تو یار تم لوگ میری بات سنو میں گیا ہوں تھک تم لوگوں نے جو کرنا ہے آپ کرو اب تھوڑا سا ویلاغ تم بناو میں ابھی تھوڑا ریسپ کر رہا ہوں تو تم لوگ دیکھو کو بات بھی کرتے ھوڑا تو جب ک Galile اور تم لوگ absolut ہرہ Player یہ چونٹ ہی بڑھی ہے وہ تم سے درتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس کی گھردہ نتنی بڑی ہے جو ایسے تھہری ہیں کہ جیسے جگزیگ کر کے نہیں تھہری ہوتی ایسے تھہری ہیں آو آپ کو اور چیز دکھا آو آپ کو آتی ہے جو بھی دیکھو یہ دنی یہ دنی بھی وہ دیکھو وہ کہہ رہے گا مجھے بھی وہ آگ میں لاؤ وہ دیکھو آپ لاؤ نا بھائیس چلو اب آگے آپ آو یار یہ کبوتر تو اچھا ہی گیا یہ تو کبوتر بہت اچھا ہے آو دیکھو آو ان کی گردن کی کو گردن میں بھو یہ تو میں بھی اندر چلا جاتا وہ اتنا چھوٹا ہے میں بھٹی کا رہو اندر رہو دیکھو اندر رہو دوستو یہ بھٹی اور بھٹی تو بھائی یا تمہیں پتہ یہ بھٹی اور بھولی ہیں یہ ان کو پسندی بھولی ہے بھٹی وہ بڑے والا ہے تو یہ تمہیں پسندی نہیں کر رہے وہ وہاں سے میری پھا آگے ہیں ان لوگ کیا کرتے ہو تمہیں پیٹس پسندی نہیں کر رہے مامو آپ کریں گے دوستو میرے پتہ نہیں یوٹیوب کے جو نہیں نیو فیملی ہے ان کو پیٹس پسندی نہیں کر رہے پھر میں دوبارہ سے ارکم وغیرہ کو لے آنگا تم لوگ کچھ کر رہی نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا مامو وہ کٹ لیتی ہے ایک بعد میں پہر آرہا تھا ہاں جی دوستو ابھی یہ بچوں نے آپ کے ساتھ جو ویلوگ بنایا مجھے نہیں بتا میں ذرا ہاتھ دونے گیا تھا تو ابھی میں واپس آ گیا یہ ہماری فریزل ہین جو ہے نا اس کے پار اتنے نرم اور خوبصورت ہوتے ہیں وہ مرگیاں پھر سے کھا جاتی ہیں میں پہلے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے پاراج ہیں کتنے دن ان کو علیدہ رکھتا ہوں پھر وہ جناب سب جک مرگیاں کھا جاتی ہے پھر ہاں وہ ایک دوسرے کے پر کھا جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھو وہ دیکھو ابھی اس نے توڑا ہے نا اس کا پر سوکٹ ہوتے ہیں نا پر تو اس لئے یہ دوسری مرگیاں کھا جاتی ہیں تو دوستو ابھی یہ بتائیں کہ آپ ہمارے چینل میں ہمارے سوری بھول گیا میں اس کے لئے معذرت تو دوستو ہم نہ اپنے زو میں کیا نیا لے کے آئے ہیں جس سے آپ لوگ بڑے شوق سے دیکھیں آپ ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں کہ ہم کیا کیا تبدیلی کریں گے زو کی ابھی تبدیلی تو کرنی ہے بھائی یہ تو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کرنی ہے کیا تم بے وقوف ہو بے وقوف ہو تو تھوڑے تھوڑے یہ ہونا تو ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا رینویٹ کریں گے لیکن دوستو تو بھائی ہم لوگ کل آپ کو دکھانے والے ہیں اپنے منی زو کے دو روم جو ہم نے سیٹ کی ہیں وہاں ہم لوگ خود بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے کوئی آؤٹ آف سٹیشن سے گیسٹ آئیں تو انہیں بھی ہم وہاں ٹھہرا دیتے ہیں تو دوستو یہاں نا اکثر منی زو کو دیکھنے کے لیے آؤٹ آف سٹیشن سے بھی لوگ آتے ہیں تو جن کو ہم ٹھہرا دیتے ہیں یہاں تو اگر آپ لوگوں کا بھی ہمارا زو دیکھنے کا ارادہ بنے تو ضرور آئیے ہم لوگ آپ کو وزٹ کروائیں گے اور آپ کو ضرور ضرور دکھائیں گے لیکن یہاں پر ہمارے پرندوں کے ساتھ شیئر چھاڑ نہیں کرنی کیونکہ یہاں ہمارے جو ڈان ہیں دو ایک ہیوٹ اور ایک چیچی وہ آپ لوگوں کو پھر نہیں چھوڑیں گے بھائی تو ایسا نہیں کرنا ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور تبائیے تاکہ آنے والا ویلوگ آپ کو فٹ سے ملے تو بھائی جیتے رہیے خوش رہیے سلامت رہیے تھینکیو فور واشنگ